موسیقی ڈرنیج سمسیہ جو ہے اس کو بہتر کیا جائے گا اس کے علاوہ جو یہاں صاف صفائی ہے اس کو بہتر کیا جائے گا یہ تمام وعدے انہوں نے کیے تھے اس کے علاوہ موڈل گاؤں اس کو بنایا جائے گا یہ وعدہ بھی کیا تھا کیا ہوا اس گاؤں میں بدلاؤں گودھ لینے کے بعد کیا حقیقت ہے اس کی پرتال کر رہے ہیں ہم اور آج آپ کو پلنجی گاؤں لیے چلتے ہیں کہ کیا آدرز گرام گودھ لینے کے بعد اس کی تصویر بدلی ہے کیا ہے حقیقت کیا ہوئے بدلاؤں آئے چلیے ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی پلنجی گاؤں میں ہم پرتال کر رہے ہیں کیا ہے حقیقت کیا ہوئے بدلاؤں آدرز گاؤں کے تحت کتنی بدلی تصویر گاؤں کے ایک واسندے ہمارے ساتھ ہیں پلنجی گاؤں کے آپ رہنے والے ہیں کیا کام ہوا یہاں پر سانسد منعکشی لیکی نے اس گاؤں کو گودھ لیا ہے بعدیں تمام ہوئے تھے ابھی تک تو جو ہے گھوشنا ہی کی ہیں جی اور جو ہے منعکشی جی سے ہم کو بہت امید ہے تھی تو انڈی ایم سی نئی دلی منسپل کمینٹی میں یہی گاؤں آتا ہے اور اس کی وہ میمبر بھی ہیں تو ابھی پیچھے آئی تھی منعکشی لیکشی جی انہوں نے بولا ہے کہ میں نے بجٹ پاس کرا دیا ہے جلدی ہی کام شروع ہونے والا ہے کیا کیا سمجھتیاں ہیں اس گاؤں کی سمجھتیاں بجلی کی پانی کی اور سیور کی سم سے زیادہ ہے تو مولنگ گاؤں کے تحت اس گاؤں کو بنایا جائے گا یہ کہا تھا انہوں نے ایک سال ہو گیا ہے قریب قریب گاؤں گود لینے کے بعد کیا بدلاؤں ہوئے ہیں اب تک ابھی تک تو کوئی بدلاؤں نہیں ہوئے تھوڑا بہت جو ہے الیکٹرک کا کام ہوا ہے اور جو ہے سیور کی سمجھتیاں کے لیے انڈی ایم سی میمبر ہیں وہ انہوں نے بولا ہے کہ میں نے بجٹ پاس کرا دیا ہے اس نے جو ہے پیسہ سینکشن کرا دیا ہے انڈی ایم سی سے وہ جلدی ہی جو ہے کام شروع ہو جائے گا جس طریقے سے اس گاؤں کی بات کریں اور جو اس کی پڑھتال کریں جو خاص طور سے اس گاؤں کو لے کر جو بدلاؤں کی بات کی گئی تھی آپ کو لگتا ہے کہ پورے ہو رہے ہیں وہ باتیں ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے جی انہوں نے یہی بولا ہے کہ جلدی ہی پورے ہو جائے گی اس گاؤں کے اندر لے کر چلتے ہیں آپ کو اور سمجھتیاں کیا کیا ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بتاتے ہیں پڑھتال کرتے ہیں آدھرز گرام کتنی بدلی تصویر اس کی پڑھتال ہم کر رہے ہیں پلنجی گاؤں کی یہ تصویریں آپ کو دکھانے کے لیے اور خاص طور سے یہ بتانے کے لیے کہ آخر جو وعدے ہوئے کتنا کام ہوا اور ان وعدوں میں کتنی سچا ہی ہے آئیے چلیے پلنجی گاؤں نئے دلی لوگ سبہ سیٹ کے پلنجی گاؤں کو گود لیا ہے سانسد منعکشی لیکی نے بی جے بی کی تیز تران نیتا اور کیا بدلہ انہوں نے کیا ہے وعدے تمام کیے تھے اس کی پڑھتال ہم کر رہے ہیں پلنجی گاؤں سے آئیے آپ کو اس گاؤں کے گھر میں لے چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا بدلہ ہوا یہاں پر ہوئے ہیں اس گاؤں کو گود لیا ہے سانسد منعکشی لیکی نے کیا بدلہ انہوں نے کیا ہے اب تک ابھی تو کوئی کام چالو نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیم سی سے ٹینڈر ہو چکے ہیں آپ کا کام جلتی شروع ہو جائے گا اس گاؤں کی کیا کیا سمجھ سے آئے ہیں میند سمجھ سے ہے سیور کی سیور آج سے تیس سال پہلے ڈلے ہوئے تھے وہ چھوٹے پڑ گئے ہیں اب ان کے لئے لائن ہمیں بڑھی چاہیے کیونکہ اب جانسنکھیا بھی کافی ہو گیا پہلے سے گاؤں کو گود لینے کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ درنیج سمجھ سے اور جو سڑکوں کی دسہ ہے وہ سدھاری جائے گی کیا کچھ کام شروع ہوا ہے نہیں ابھی کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے کتنی بار سانسد جی ہے سانسد جی کتنی بار آئی ہے سانسد جی تو آتے رہتے ہیں مہینے میں تین چار شکر تو لگائی دیتے ہیں کوسس کر رہی ہیں وہ کوسس کر رہی ہیں تو کہاں رکاوٹ کہاں پر ہے رکاوٹ انڈیم سی سے ٹینڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینڈر ہو چکے ہیں اور یہ ٹینڈر ہو گئے ہیں آپ پاس ہو گئے آپ کا کام شروع ہو جائے گا اور سروے ہو چکا ہے آپ کا سروے ہو چکا ہے اور اس گاؤں کی پڑھتال ہم کر رہے ہیں آپ بھی اسی گاؤں کی رہنے والے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سمجھے ہیں کئی سمجھے ہیں لوگوں نے بتایا ہے آپ بھی اس سمجھے سے جوج رہے ہیں کیا بدلہ ہونے چاہیے ہیں بجلی پانی کام ہوا کچھ بجلی کی کتنی سمجھے ہیں کتنا کام ہوا ہے ابھی تک یہاں پر سانسد منعکشی لیکی نے اس گاؤں کو گود لیا ہے کیا بدلہ انہوں نے کیا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا جی بول کے جاتے ہیں کھالی کیا ابھی کچھ نہیں ہے کیا کچھ نہیں ہے تو اب آپ کیا مانگ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کام کر رہے ہیں یہ بڑی سمجھے ہیں سب سے پہلے یہ سل جائیے ہیں سیور سب سے بڑی بجلی چلیے سیور کی سمجھے آپ ہمیں بتائیں گے کہاں کام پر کیا رکھا ہوا ہے کیا پرولم ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سیور بڑی پریشانی ہے ڈرینیز سمجھے نکاسی کی جو سیور کی نکاسی ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے برسات میں یہاں پر نالے بھر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو نکلنے میں دکھت ہوتی ہے دوبر ہو جاتا نکلنا اور یہ گلیاں یہاں برسات کے دنوں میں بھر جاتی ہیں پانی کی وجہ سے دکھت ہوتی ہے یہ نئی دلی جو سیٹ ہے لوگ سبا کی اس علاقے کا گاؤں ہیں پلنجی اور شہری گاؤں ہیں کافی مہتپون یہ گاؤں لیکن یہاں کی سمجھتیاں جو بتا رہے ہیں لوگ وہ کافی بڑی بڑی سمجھتیاں بتا رہے ہیں زہر سی بات ہے اس گاؤں کی پڑتا علم کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آکر وہ تصویریں جو خاص طور سے گاؤں سے جڑی ہوئی ہیں اور اس گاؤں میں پلنجی گاؤں میں پانی کی نکاسی کی سمجھتیاں بڑی سمجھتیاں ہیں پانی یہاں پر گلیوں میں فیل جاتا ہے جو یہاں پر پانی کی سمجھتیاں آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر وہ فیل جاتا ہے اور نکاسی جو جو اوورود ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر پانی کی سمجھتیاں بن جاتی ہے یعنی یہ نکل نہیں پاتا اور اس کی وجہ سے سڑکوں پر فیل جاتا ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ان گلیوں میں جو یہاں سے لوگ گجرتے ہیں اس پانی کے بیچ سے ہو کر گجرتے ہیں اور یہ چکہ پانی کی صحیح نکاسی نہیں ہو پاتی لہذا یا تو نالیا بند ہے ڈرنیز کی سمسیہ پہلے سے ہی ہے اور یہ پانی سڑکوں پر فیل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر روڑ پر پانی فیل جاتا ہے اور لوگوں کو دکت ہوتی ہے اس کے بیچ سے ہی گجرنا پڑتا ہے کافی سمجھ سے یہ پریشانی ہے پانی کی نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے اس گاؤں کو گود لیا ہے سانسد میراکشی لیکن ہے کچھ وعدے ارادے انہوں نے بتائے تھے کیا کام ہو رہا ہے آپ پر ابھی تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہے وہی کودے والے آتے ہیں سوگی سوگی بس اور تو کوئی کام نہیں دکھ رہا سافہی آپ دیکھیں رہے ہیں جیسی ہو رہی ہے یہ پریشانی کب سے بنی ہوئی ہے یہ پریشانی میں تو سمجھتا ہوں کافی دنوں سے ہے آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں چھوٹے روز بھرے رہیں گے تیسرے دن خالی کروائیں گے بھیتر کو جا کے گلی میں دیکھو گے تو تم کھڑا بھی نہیں ہو جائے اتنا گندہ تو کافی سومے سے یہ پریشانی ہے بہت دن ہوگی ستانسد جی سے بولا ہے آپ نے کوئی بول نہیں نہیں جاتا سب یہاں ہی رہ جاتے کہ کے تو وہ تو گاؤں کو گود لیا ہے تو اس کو بدلاؤ کرنا ہے اور یہ پانی کی سمجھیا جو یہاں سڑکوں پر بکرا ہوا ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں ڈرینیز کی سمجھیا سیور کی سمجھیا اور اس کو آگے پڑتال ہم کر رہے ہیں کیا ہے پریشانی لوگوں کو اسی سفر سے گجرنا پڑتا ہے اور یہ جو گاؤں پلنجی ہے جو نئی دلی سیٹ ہے لوگ سبہ سیٹ ستانسد مناخشی لیکی نے اس کو گود لیا ہے اس کی پڑتال ہم کر رہے ہیں ڈرینیز کی سمجھیا سیور کی سمجھیا جو بلوک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس کو بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے پریشانی اور کیا ہوئے بدلاؤ اس کی پڑتال جاری ہے پلنجی گاؤں میں ڈرینیز یعنی سیور کی جو سمجھیا ہے یہ گلی کافی کچھ یہ تصویریں بتاتی ہیں بچے گجر رہے ہیں اور اس میں یہ بلوک ہو گیا ہے سیور جو جس پر یہاں سے گلی سے آتا ہے اور اس کے بلوک ہونے کی وجہ سے یہ پانی یہاں پر سڑکوں پر ہے جس کی وجہ سے جو پیچھے کے گھر ہیں ان کے نیواسی جب یہاں بہار آتے ہیں اسی پانی سے ہو کر گجرتے ہیں گندہ پانی سیور کا پانی اور یہ پانی دیکھیں آپ لگتار یہ بھرا ہوا ہے یہ سمجھیا اس گاؤں کی پورانی سمجھیا بتایا جا رہی ہے اور اس کو بدلاؤ کی بات کی تھی سانسد مناغشی لیکی نے بدلاؤ یہاں پر نہیں ہوا ہے یہ دکھائی دیتا ہے یہ سمجھیا تو کافی پورانی دکھائی دے رہی ہے بہت پورانی ہے جی آئی دن کی پریشانی ہے تو یہ تو گاؤں گودھ لیا ہے سانسد مناغشی لیکی نے بدلاؤ کیوں نہیں ہو پایا کچھ بھی نہیں ہو کتاب ہم ہو گیا پتہ نہیں کہاں ہم نہیں جانتے ہمارے یہاں کچھ بھی کام نہیں آجتے کئی بار کہہ چکے ہیں ماں کنجی سے بھی ہوئی تھی پہلے لیکی سے ہوگی ابھی کہنا میکی جیواز سے ہو چکی کچھ بھی نہیں ہے سب یس کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں میناکھی لیکی کا یہ علاقہ ہے سانسد بننے کے بعد اس گاؤں کو گودھ لیا تھا ڈرینیز کی سمسیا جو سیور کی سمسیا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جل سے جل سل جائیں گے کچھ اس دشاں میں کام ہوا ہے ابھی کچھ نہیں ہو آجتے کچھ بھی نہیں ہو کتنی بار وہ آئی ہیں یہ تو روج کے کام ہے سانسد کتنی بار آئی ہیں یہ تصویریں کچھ بتاتی ہیں اور جو پریشانی ہیں خاص طور سے لوگوں کو اسی سے ہو کر گوجرنا پڑتا ہے اور یہ تصویریں بولتی تصویریں ہیں ان کو سمجھنا ہوگا اگر سانسد دیکھ رہی ہو اور وہ سمجھ رہی ہو آدرس گرام کے تحت اس کاؤں کو گودھ لینے کے بعد بدلاؤ کے بعد کیا انہوں نے وعدے کیے تھے تو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھتے ہیں اس گاؤں میں ایسی کئی گلیاں آپ کو ملیں گی جو ڈرینیج یعنی سیور کا جو پانی ہے وہ رکا ہوا ہے سڑکوں پر بہرہ آئے اور کیا ہے آگے پریشانی یہ پڑھتا ہم کر رہے ہیں آئیے چلیے پلنجی گاؤں پلنجی گاؤں میں بے ترتیب ڈھنگ سے پھیلے بجلی کے تاروں کی بھی ایک بڑی سمجھنیا ہے یہ تار کبھی بھی بڑے ہاستے کا سبب بن سکتے ہیں اور جس طریقے سے یہ تار یہاں پر لگائے گئے ہیں اگر کھل جائیں اس راستے سے رو جانا لوگ گجرتے ہیں تو بڑا ہاستہ ہونے کا ڈر ہے اور یہ جو نیواسیاں آکے ان تاروں کو کھلے تاروں کو ایک بڑی سمجھنیا بتا رہے ہیں یہ جو کافی لمبے سمجھے تار لٹکے ہوئے ہیں جی بہت پورا حال ہے مطلب ہم آئے دن تار پھکتے ہیں کو جوڑتے ہیں بلاتے ہیں کرتے ہیں لیکن کوئی سننے اڑا نہیں ہے تو اس کے لیے کیا جیسے یہ تار کھلے پڑے ہیں بجلی ویبھاگ ہے ڈی ایم سی کا یہ علاقہ ہے شکایتیں جاتی ہوں گی تو اس کے لیے کیا کوئی کاروائی نہیں ہوئے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئے کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری جب آدھر کھرام کوڈ لیا گیا تو بدلاؤ کی باتیں ہوئی تھی یہ بھی ایک سمجھتے ہیں اس گاؤں کی بلکل جی بولا ہم نے ان سے بجلی پانی سیوہ بجلی کے تار آپ کے سامنے کھلے پڑے ہیں کبھی آپ نے کہا ہے کہ ان کو ٹھیک کرو کتنے بار کہا گیا ہے میشتری آتا ہے اس کو کتنے بار کہا گیا کہ ایسے لٹکا ہوا ہے کتنے بار کو سنتے نہیں ہے ایسے لٹکا ہے کئی بار گاڑی آتا ہے تو گیٹ ٹوٹ جاتا ہے بلکل ڈر ہے حادثہ ہونے کا تو ڈڑی ہے کیونکہ کئی ہزار آدمی جاتے ہیں آتے ہیں اچھا یہ گاؤں بود لیا گیا ہے آدرز گاؤں سانسد مناشی لے کی کیا علاقہ ہے تو ان سے بتائی یہ پریشانی آپ نے کئی آدمی بتائے ہیں کئی بار آئے ہیں تو ان کو بتایا گیا ہے وہ دیکھے ہیں کیا بھروسہ ملا بولا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا کروا دیا جائے گا لیکن آپ کب کروائے گا یہ پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کہ کب کام ہوگا کم وعدے پورے ہوں گے اور اسی کی پڑتال ہم کر رہے ہیں سانسد آدرز گرام کتنی بدلی تصویر اور اس گاؤں میں جو ڈرینیج کی سمسیہ ہے سیور کی سمسیہ ہے اس کے بعد جو بے ترتیب دھنگ سے فیلے تار ہیں جو ہاسوں کو آمنترن دے رہے ہیں نیوتا دے رہے ہیں یہ بڑا سبب بن سکتے ہیں اس آدرز گاؤں کی پڑتال جاری ہے اس کی گاؤں کی اور کیا پریشانیاں ہیں سمسیہ ہیں یہ بتانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور اسی لیے پلنجی گاؤں کی ان تصویروں سے ہم روبرو کر آ رہے ہیں آدرز گرام یوجنہ کی تحت اس کو گود لیا گیا ہے کیا بدلہ ہو سکتے ہیں اس کی پڑتال ہم کر رہے ہیں آئیے پلنجی گاؤں اس وقت پلنجی گاؤں سے سانسد آدرز گرام کتنی بدلی تصویر اس کی پڑتال ہم کر رہے ہیں حقیقت کی بدلہ ہو کیا ہوئے ہیں اور کیا ہے حقیقت یہ جاننے کی کوشش اور اس گاؤں میں جو لوگوں کی سمسیہ ہیں وہ لوگ لگاتار بتا رہے ہیں الگ الگ ترے کی سمسیہ ہیں چاہے ڈرینیز سسٹم یعنی سیور لائن کو لے کر ہو یا پھر بجلی کے بیتر تیب ڈھنکتے پھیلے تاروں کی بات ہو گلیوں میں بھرے پانی کی بات ہو یہاں پر ایک گاؤں کے جو اس گاؤں میں پلنجی گاؤں میں جو گھر ہے اس پر جا رہے ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا پریشانی ہے یہاں پر اور کیا آپ لمبے سمسیہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم تو سرو سے ہی پریسانی پریسانی دیکھ رہے ہیں 1911 میں انگریجو یہ جمین ایک وار کری ہمارے لوگوں کو کمپنسیسن نہیں ملا جو تمہارا ہم 1947 میں اجاد ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ہمارے اجادی میں کچھ ہماری سرکار کریں گی لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کرا اب کیا بتائیں نئے دنگی لوگ سبا سیٹ سانسل مناخشی لیکی نے گود لیا ہے بدلاؤ کی بات کی تھی کیا بدلاؤ ہو رہے ہیں اور کیا حقیقت ہے کوئی ایک انچ بھی بدلاؤ نہیں ہوا مناخشی لیکی جی اس سے پہلے جو کانگریس کے راج میں آجے ماخن جی تھے انہوں نے جو کیول ہمارے گاؤں میں ڈلوا دی تھی بجلی کی بڑی شمسچہ تھی تو ہم ان کا سکر گجار تھے اور باقی مناخشی لیکی جی نے یہ گاؤں گود لیا ہے انہوں نے ایک باری آئی ہیں جبکہ جو کیجری والجی آئے تھے اس کے بعد وہ آپ مجھے سمسچہ بتائیں گاؤں کی کیا سمسچہ اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمیسٹیٹر امتیاز کھان تھے وہ آئے بولا میں اس گاؤں کو ادرس گاؤں بنانا چاہتا ہوں پانی کی بھی سمسچہ ہے پینے کے پانی کی پانی کی پینے کی سمسچہ بہت ہے انیس سو ساٹھ میں لائن ڈالی تھی اس کے بعد پانی ملی نیرا بس لہری کی بوتلے مانگا مانگا کے گجارہ کر کے پانی پی رہے ہیں اب کس کے پاس پریاد لے کے جائیں ایک دن کیجری والجی کو ہم نے خود بلایا انہوں نے دیکھا گندگی کے ڈھیر گاؤں میں لگ رہے ہیں تو وہ تین ادھیکاریوں کو سسپینڈ کر گئے ایک ہفتے تو اتنی سپائی رہی گی بہت زیادہ اس کے بعد وہی بہتر آل ہو گیا اب روز روز کس کے آگے جاتی ہیں سانسا جی آتی ہیں نہیں سانسا جی نہیں آئی ایک باری آئی جب کجری والا ہے اس کے بعد جو بی جے پی کے کاریے کرتا ہوں انہوں کو جا کے بار بار آرج کر رہے ہیں کہ میڈم گاؤں میں بڑی شمسچائیں ہیں جگے جگے گندگیوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں اس گاؤں کو تو ایسا سوتالہ بیوار بڑھتا جا رہا ہے کہ سامنے جو تمہارا سڑک بڑھ گئی ہے پر پلنجی گاؤں کی طرف کو جو آتی ہے گوڑے گوڑے کھڑے پڑے ان کی ریپیر کی بھی مطلب جو شمسچہ نہیں ہو رہی گوڑ لینے کا کیا فائدہ مطلب جو تمہارا یہ دکھاوٹی جو آنسو باہرے ہیں گوڑ لے رکھا ڈی ایم سی میں ماتر ایک گاؤں ہے پلنجی گاؤں اس سے تو بہتر ایم سی ڈی کے گاؤں بہت اچھے ہیں جن کے کنکریٹ کے روڈ ہیں کتنے اچھے اچھی سویدائیں ہیں لیکن اس گاؤں میں مطلب سویدائیں نہیں مل رہی ادھیکاری لوگ جو ہے وہاں پہ بول دیتے ہیں اگوان کا جی گاؤں والے کرنے نہیں دیتے ہیں گاؤں کے سب لوگ جو ہے ادھیکاریوں کے ساتھ کھڑا ہو کے جو بھی وہ ایک لائن بچھانا چاہتے ہو ہم تیار ہیں لیکن کریں تو صحیح کوئی آئے تو صحیح کوئی بتائے تو صحیح کوئی آئے تو صحیح کوئی بتائے تو صحیح پریشانیاں بہت بتا رہے ہیں آپ بھی اس گاؤں کے ہی ہیں کیا کیا دکھت ہیں پریشانی روڑ ہے بجلی ہے پانی ہے یہی تین پریشانی ہے روڑ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں روڑ کی طرف لگا کے دیکھ لو موسیقی